اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج کی اس وڈے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو نیشنل کرائیم ایجنسی کی جانب سے ایک سو چالیس ملین پاؤنڈز کی جو رقم پاکستان کے قومی خزانے میں سٹیٹ پینک آپ پاکستان میں ٹرانسفر کی گئی تھی یہ رقم مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی ملک ریاض تک پہنچ گئی ہے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں پہنچ گئی ہے ملک ریاض کی جیپ میں پہنچ گئی ہے ناظرین یہ بڑی خبر ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ملک ریاض کے ساتھ معایدہ کیا کیا گیا ہے اور وہ معایدہ کس نے کیا اور اس معایدے میں نیشنل کرائیم ایجنسی کو کیا کہا گیا کیا یقین دہانی کرائی گئی اس کے علاوہ جو مریم نواز نے آج لاہور ہائی کورٹ میں ایسیل سے نام نکالنے کی درخواست دی ہے اس پر جو بھی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے لیکن یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ سے سلجتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اور جو نواز شریف کے وکیل ہیں خاجہ حارس وہ اپنے منصوبے میں یا اپنے ارادوں میں کس طرح سے کامیاب ہوئے ہیں اس وڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے تو ناظرین سب سے پہلے تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہ درخواست ہوگی کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنے کے بعد جو آل کا بٹن ہے اسے بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو بروقت ہماری خبروں کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ ملتی رہے تو ناظرین سب سے زیادہ مشکل جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کو سچی خبر پہنچانا اور سچی خبر اس طرح سے پہنچانا کہ اس تک پہنچے بھی اور اس خبر کے جو کانٹینٹ ہے وہ اتنا مضبوط ہو کہ سننے والا اس پر یقین کرنے کو مجبور ہو جائے اور کسی بھی صافی کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یا تو پیسہ بنا لے یا پھر اپنی ساکھ بنا لے تو ہمارے لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ساکھ بنائیں آپ لوگوں کے سامنے تو یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو ایک سو نوے پاؤنس کی رقم ملک ریاض نے ایک سیٹلمنٹ کی تھی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ اس میں ایک سو چالیس جو ملین کی جو پاؤنس کی جو رقم تھی وہ مختلف اکاؤنس کے اندر فریز کی گئی تھی اور جو پچاس ملین پاؤنس کی جو رقم تھی وہ ملک ریاض کا جو ہائٹ پارک کے اوپر جو ان کا فلیٹ ہے جو پراپرٹی ہے وہ اس کی رقم تھی تو وہ جو فلیٹ ہے وہ بھی فروخت ہونا ہے وہ رقم ابھی پاکستان کو نہیں ملی لیکن جو ایک سو چالیس ملین پاؤنس کی جو رقم تھی وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کے خزانے میں ٹرانسفر کر دی سٹیٹمنٹ بینک آؤ پاکستان میں اور کل وزارت خزانہ کی مطابق وہ رقم جو کہ تقریباً کوئی ستائیس عرب روپے سے زیادہ اور اٹھائیس عرب روپے سے کم بنتی تھی وہ جو سپریم کور کا اکاؤنٹ ہے جس میں ملک ریاض کی جو ملیر ڈیولپنٹ ایتھارٹی سے جو پاپرٹی حاصل کی گئی تھی کوریوں کے نام جہاں پر وہ اپنے چار سو ساٹھ عرب روپے جو انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے ساتھ دینے ہیں سپریم کورٹ کو اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دی گئی ہے یعنی کہ جو چار سو ساٹھ عرب روپے ملک ریاض نے دینے تھے اب یہ اٹھائیس عرب اس اکاؤنٹ میں جمع ہونے کے بعد ملک ریاض کو چار سو ساٹھ عرب نہیں بلکہ چار سو بتیس عرب روپے باقی دینا ہوں گے اور آج سپریم کورٹ میں جب ہم نے اس خبر کو کنفرم کیا اپنے مختلف سورسے سے کہ ستائیس عرب سے زیادہ اور اٹھائیس عرب سے رقم گزشتہ روز سپریم کورٹ کے نیشنل بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی گئی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ستائیس عرب یہ ہو گئے ستائیس عرب روپے تقریباً ملک ریاض اگست دوہزار انیس کے مہینے میں سپریم کورٹ میں جمع کرا چکے ہیں اور تقریباً پانچ سے چھ عرب روپے کی رقم وہ پہلے سپریم کورٹ میں دو انسٹالمنٹ کی صورت میں جمع کرا چکے ہیں تو اب تک تقریباً ساٹھ عرب روپے ملک ریاض کی جانب سے سپریم کورٹ کو جو چار سو ساٹھ عرب ڈیو ہیں ملک ریاض کی طرف اس مد میں اس ہیڈ میں جمع کرایا جا چکے ہیں تو ناظرین یہ کہنا کچھ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ یہ رقم اگر سپریم کورٹ میں بھی جمع ہوتی ہے تو سپریم کورٹ انڈیا کی سپریم کورٹ نہیں ہے تو یہ پیسے پاکستان میں ہی واپس آئے ہیں تو یہ بات تو بالکل درست ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی ہے انڈیا کی نہیں ہے اور پیسے واپس پاکستان میں آئے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ رقم واپس آنے کے بعد ملک ریاض کو مل گئی ہے اور جو ملک ریاض کہتے تھے کہ میں اپنی پراپورٹیز وغیرہ وہاں پر فروگ کر کے اپنے اکاؤنٹ وغیرہ بند کر کے یہ رقم میں سپریم کورٹ میں لے کر آیا ہوں میں نے یہ رقم سپریم کورٹ کو دینی تھی جو میرے اوپر واجب الادا ہے تو یہ ملک ریاض کی بات درست لگتی ہے اور جو حکومت کی جانب سے بیان سامنے آیا تھا کہ یہ رقم جو ہے ہم نے ریکور کی ہے منی لانڈرنگ کی ہے اب تک کی معلومات کے مطابق اب تک کی اطلاعات کے مطابق حکومت پاکستان کی جانب سے ملک ریاض کے خلاف کوئی مقدمہ یہاں پر منی لانڈرنگ کرنے کا دائر نہیں کیا گیا کسی بھی عدالت کے اندر کسی بھی عدالت میں ملک ریاض کو سو نہیں کیا گیا ان پر دعویٰ دائر نہیں کیا گیا کہ یہاں پر یہاں سے غیر قانونی طور پر اور وہ پیسہ پاکستان سے باہر لندن میں لے کر گئے اس سے اٹھ کر جو معایدہ ہوا معایدے کی جو اطلاعات یہ آئی ہیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے کون یہ لکھ کر دے کے آئے نیشنل کرائیم ایجنسی کو کہ آپ یہ پیسے پاکستان کو واپس کر دیں اور اس صورت میں ہم اس شخص کے خلاف اس شہری کے خلاف کسی قسم کی سیول کرمنل پرسیڈنگ یا اس کو آریسٹ نہیں کریں گے اس کو جیل میں نہیں ڈالیں گے تو بقاعدہ ایک ایگریمنٹ کیا گیا ہے ان سی اے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک ریاض کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا گیا حکومتی شخصیات کی جانب سے کہ یہ رقم آنے دیں اور یہ رقم آنے کے بعد ہم آپ کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے یہ پیسہ حکومت پاکستان کو واپس کیا جائے اور اب یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کی جانب سے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کو واپس ملے تو یہ جس درخواست کی بات کی جاری ہے تو یہ درخواست تقریباً کوئی چار مہینے پہلے ہی مطلب یہ پیسہ آنے سے چار مہینے پہلے ہی وفاقی حکومت کے جانب سے اٹورنی جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں دائر کی تھی کہ جو ملک ریاض ملیر ڈیویلپمنٹ اٹھارٹی کے حوالے سے جو رقم جو جرمانہ سپریم کورٹ نے آئیت کیا ہے چار سو ساٹھ ہر روپے یہ وفاقی حکومت کو ملنے چاہیے اور اسی درخواست کے ساتھ سندھ حکومت نے بھی سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کر رکھی ہے کہ ملیر ڈیویلپمنٹ اٹھارٹی کی جو زمین تھی وہ سندھ حکومت کی تھی اور یہ جو پیسہ ملک ریاض سے ریکابر کیا جا رہا ہے یہ سندھ حکومت کو ملنا چاہیے یہ پیسہ سندھ کے لوگوں پر خرچ کریں گے سندھ کے لوگوں کے لیے ڈیویلپمنٹ پورجیکٹ بنائیں گے اس پر پھر جسٹس شیخ عظمت صحیح جو اس وقت سپریم کورٹ میں جج تھے انہیں کہا کہ ابھی یہ پیسہ آنے دیں ہم کسی مناسب وقتی اوپر جا کر یہ فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ وفاقی حکومت کو ملنا ہے یا پھر یہ پیسہ ڈیویلپمنٹ میں ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ڈال دے کسی نے سوال کیا تھا کہ ڈیویلپمنٹ کے پیسے کا کیا بنا تو ڈیویلپمنٹ میں تقریباً گیارہ عرب روپے سے زیادہ پیسہ کٹھا ہوا تھا سپریم کورٹ نے تقریباً دس عرب سے زائد رکم نیشنل بینک کے اکاؤنٹ میں پروفٹ کے ساتھ رکھتی ہے تاکہ جب بھی ڈیویلپمنٹ کی ڈیمز کی تعمیر کا کام شروع ہو حکومت پاکستان کو وہ پیسہ ضرورت ہو تو وہ پیسہ حکومت پاکستان کو ڈیمز کی تعمیر کے لیے دے دیا جائے تو ایک جو خبر یہ آئی کہ یہ جو پیسے دیئے گئے ہیں ملک ریاض کی جانب سے یہ دراصل نواز شریف کے پیسے تھے یہ خبر کسی طرح سے درست نہیں ہے اس سب خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ پیسے آئے پاکستان میں اور پاکستان میں پیسے آنے کے بعد ملک ریاض کو یہ پیسے دے دیئے گئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی دیئے ہیں تو ناظرین یہ دو جرم ہیں ایک جرم کے اندر ملک ریاض کو چار سو ساٹھ عرب روپے کا جرمانہ ہوا اور دوسرے جرم کے اندر ایک سو نووے ملین پاؤنڈ یعنی کہ اٹھتیس عرب روپے پاکستانی تو یہ رقم بن جاتی ہے اگر چار سو آٹھ عرب اور اٹھتیس عرب کو ملائیں تو چار سو اٹھانوے عرب روپے بنتے ہیں تو پھر ریکاور تو ملک ریاض سے چار سو اٹھانوے ہونے چاہیے لیکن یہاں پر تو جو اٹھتیس عرب کی رقم تھی وہ قومی خزانے میں جانے کی بجائے ملک ریاض کے اس خاتم میں ڈال دی گئی جہاں اس نے چار سو ساٹھ عرب روپے دینے تھے تو اب اس کو وہاں پر چار سو ساٹھ کی بجائے چار سو بتیس عرب دینے ہوں گے تو اس طرح سے یہ پیسہ چکر لگاتا ہوا مختلف سورسج سے مختلف کورنر سے ملک ریاض کے پاس پہن چکا ہے دوسرا کہ آرمی چیخ کی توسیر کی حوالے سے ایک خبر دی گئی آرمی چیخ کی توسیر کی حوالے سے فیصلہ آئندہ ہفتے آنے والا ہے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ موجودہ چیف جسس آسف سعید کوسا یہ فیصلہ نہیں لکھ رہے اور ان کا لکھا ہوا یہ فیصلہ آئندہ ہفتے نہیں آئے گا اس سے زیادہ میں اس پر بات نہیں کروں گا فیصلہ کب آئے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کون لکھ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا مجھے معلوم ہے لیکن میں کچھ سنسیویٹی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکتا یہ آپ کو بتایا گیا کہ سات سو ارب روپے نیب نے ریکاور کی ہیں اور وہ قومی خزانے میں جمع ہو چکے ہیں آپ چیرمنن نیب کا گزشتہ روز کا چھ دسمبر کا زیادہ دور نہیں جائیں ان کا سٹیٹمنٹ نکالیں مختلف پاکستان کے ای پیپرز پر پڑا ہے اردو پوائنٹ کیوں پر پڑا ہے اس میں چیرمنن نیب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب تک جب سے نیب بنا ہے بنا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ نیب انیس سو نینانوے سے بنا ہے اب تک وہ کہتے ہیں کہ نیب نے انیس سو نینانوے سے لے کے آج تک تین سو اٹھائیس ارب روپے کلیک کی ہیں تو یہاں پر ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کیونکہ مصدقہ اور سچی خبر دینا ہمارا فرض ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھیں یقین کریں ماری بات پر یا نہ کریں یہ آپ کا پروگریٹیو ہے تو تین سو اٹھائیس ارب روپے میں سے تقریباً دو سو اکتر یا دو سو پچھتر ارب روپے موجودہ چیرمنن نیب کے عوضہ سنبھالنے سے پہلے قومی خزانے میں دو ہزار سولہ تک جمع ہو چکے تھے اور وہ پیسے کھائے پیئے حضم کیے جا چکے ہیں تو یہ جو خوشخبری دی جاری ہے کہ سات سو ارب پہلے تو یہ سات سو ارب نہیں ہے یہ تین سو اٹھائیس ارب ہیں اور میں نہیں کہہ رہا یہ چیرمنن نیب خود کہہ رہا ہے مریم نواز نے سپریم کورٹ میں اپنا لاہور ہائی کورٹ میں ای سیل سے نام نکالنے کی درخواست دے دی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کے والد صاحب کی جو حالت ہے وہ تشویشناک ہے اور وہ چاہتی ہے کہ بیرون ملک جا کر اپنے والد صاحب کی عیادت کر سکیں اور مشروع طور پر چھ ہفتوں کی اجازت مانگی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے نیب اس زمانت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر چکا ہے اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریعت کی زمانت بھی اور مریم نواز کی زمانت بھی جسٹس باکر نجوی نے دی تھی اور اب مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنا ہو یا ای سیل سے نام نکالنا ہو یہ مقدمہ بھی جسٹس باکر نجوی ہی سنیں گے اب اس میں جو بھی فیصلہ آئے چاہے مریم نواز کا نام ای سیل سے نکال دی جائے اس کو پاسپورٹ ہینڈوور کر دی جائے یا مریم نواز کی پیٹیشن خارش کر دی جائے یہ معاملہ ہائی کورٹ سے حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا اور سپریم کورٹ میں بھی اتنی آسانی سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا اور نیب جا کر ہائی کورٹ میں یہ بھی کہے گا کہ ہم ان کی زمانت مریم نواز کی سپریم کورٹ میں چیلنج کر چکے ہیں تو لہذا اس کا فیصلہ آنے سے پہلے آپ ای سیل سے نام نکالنے کا اور پاسپورٹ واپس دینے کا فیصلہ نہ کریں لیکن برحال ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا لیکن ای سیل سے نام نکلنا مریم نواز کا اتنا آسان نہیں ہوگا سپریم کورٹ سے بھی اور لاہور ہائی کورٹ سے یہ معاملہ تھوڑا سا پہچیدہ ہوگا لیکن الٹی میٹلی مریم نواز کو ہو سکتا ہے ریلیف مل جائے باقی خواجہ حارس صاحب کا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے ارادوں میں وہ کامیاب ہوئے آپ کو معلوم ہوگا جب نواز شریف کی نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس میں جب اپیل پر پہلی بقائدہ سمات ہوئی تو خواجہ حارس نے کہا تھا کہ میں تین ماہ کے اندر اپنے دلائل دوں گا اور اس وقت غالباً اوگست کا مہینہ تھا اور تین ماہ جا کر ختم ہو رہے تھے تقریباً جو ہے ستمبر کا مہینہ تھا اور تین ماہ ختم ہو رہے تھے ستارہ اٹھارہ دسمبر دوہزار انیس تک اور ان کا پلان یہ تھا کہ موجودہ جو چیز جیسس ہیں آصف سکھو سکھو سا والٹیڈ ہو جائیں اور ان کے بعد ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی اپیل کے اوپر کوئی فیصلہ ہو پائے تو اپنے وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے بڑا لمبا کھینچا ہے اپنی اس اپیل کو اور اب دوبارہ ان کی اپیل اٹھارہ دسمبر کو سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت مقرر کر دی گئی ہے جسٹس آمیر فاروق کی سربائی میں جسٹس موسن اختر پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا لیکن سب سے پہلے جو نواز شریف نے درخواست دے رکھی ہے کہ ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے جو بریٹش جو نیشنل ہیں جنہوں نے ویڈیو کی تصدیق کی ہے انہیں بھی گواہان میں شامل کیا جائے اس پر سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا پھر جا کر اس اپیل پر بقاعدہ سماعت ہوگی اور پھر کہیں جا کر اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا لیکن نواز شریف نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ بھی سپریم کورٹ آب پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے اور یہ جو ملک ریاض کے حوالے سے ہم نے آپ کو سٹوری بتائی تو جتنا بھی پاکستان کا میڈیا ہے وہ ملک ریاض کا نام نہیں لیتا ملک ریاض کے خلاف خبر نہیں چلاتا اگر خبر چلاتے بھی ہیں تو آلہ شخصیت آلہ شہری کا نام لیا جاتا ہے اور نائم چی ٹو نیوز کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ہمیش سا ملک ریاض کے خلاف خبر بھی چلاتا ہے اور اس کا نام بھی چلاتا ہے اور ملک ریاض میڈیا کو کس طرح خریدتا ہے میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے دو ہزار گیارہ میں ایک ایونٹ کے سرسلے میں بیریہ ٹاؤن گیا وہاں پر اس کی کبریج کی اور کبریج کرنے کے بعد ایک ہسپیٹل تھا جس کی کبریج تھی ملک ریاض کی والدہ کے نام سے منصوب ہے وہ آسپیٹل بیریہ ٹاؤن فیس سیون میں تھا یا جس میں بھی تھا تو وہاں پر ہم نے اس کی کبریج کی تو ملک ریاض کے جانب سے توفتن یہ حدیعہ کے طور پر جو ریپورٹرز وہاں پر گئے تھے انہیں میں پانچ پانچ دس سزار پر ترسین کیے گیا مجھے بھی وہ رقم دی گئی تو میں نے فوری طور پر وہ رقم واپس کی بلکہ لے ہی نہیں اور واپس آ کر اپنے ادارے اس وقت میں ائر وائی سے منصوب تھا سابر شاکر صاحب بیورو چیف تھے ان کو آ کر بتایا انہوں نے کہا جی آپ نے اچھا کیا یہ رقم واپس کر دی لیکن یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں ملک ریاض کی حوالے سے کہ یہ پیسہ نوازشریف نے دیا ہے ثابت ہو چکا ہے اوفیشلی حکومت پاکستان کی سٹیٹمنٹ سے کہ وہ پیسہ سپریم کورٹ میں جمع ہو چکا ہے اور ملک ریاض کے اس ہیڈ میں جمع ہوا ہے جو اس نے سپریم کورٹ کو پیسے دینے ہے تو اس طرح سے یہ رقم گھومتی پھرتی جو ملک ریاض برطانیہ میں لے گئے تھے گھومتی پھرتی پاکستان میں بھی آ کر ملک ریاض کی جیب میں چلی گئی ہے اور پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ